بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو یوٹیوب چینل سچ فور یو پر خوش آمدید کہتے ہیں اب دسمبر کا مہینہ بھی آ چکا ہے اور دسمبر کے مہینے میں آپ کو بے نظیر پروگرام کے تحت تین قسطیں ملنے جا رہی ہیں خصوصی طور پر جو افراد بے نظیر پروگرام کے سروے کروا چکے ہیں ان لوگوں کی قسطیں بھی آ رہی ہیں اور جن لوگوں کو پہلے قسطیں ملتی رہتی ہیں ان سب لوگوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو دسمبر میں تین قسطیں ملیں گی یہ تین قسطیں کون کون سے امدادی پروگرام کے تحت آپ کو ملیں گی ان تین قسطوں میں ٹوٹل کتنی رقم ہوگی آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اور بچوں کے تعلیمی وضائف کی قسط کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور کفالت پروگرام کی قسط جو کہ مرحلہ وار سسٹم کے تحت اس وقت شروع ہے جس کا پہلا اور دوسرا مرحلہ مکمل ہو چکے ہیں تیسرے مرحلے کا انتظار کافی سارے لوگوں کو ہے کیونکہ کافی سارے ازلاع میں ابھی تک یہ قسط ملنا شروع نہیں ہوئی تو جن ازلاع میں لوگوں کو پیسے ملنا شروع نہیں ہوئے ان کے لیے بھی بڑی خوشخبری آ چکی ہے تیسرے مرحلے کا آغاز کب سے ہونے جا رہا ہے اور تیسرے مرحلہ میں کون کون سے افراد شامل ہوں گے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے پیسے چیک کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے اور جانچ پرتال والے افراد جن کو بے نظیر کفالت پروگرام کی قسطوں کا کافی دیر سے انتظار ہے انہیں لوگوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے کیونکہ جانچ پرتال والے افراد بھی بے نظیر کفالت پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں تو جن لوگوں کی پہلے جانچ پرتال جاری تھی اور اب آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں تو فوری طور پر اسی ویڈیو کے کمیٹس میں جا کے یس لکھ دیجئے اور ابھی ہم آپ کو جانچ پرتال کے حوالے سے بھی بڑی خوشخبری سے اگاہ کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سچ پور یو کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو آل پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ امدادی پروگرام کے حوالے سے آپ لوگوں کو اتھنٹک معلومات ملتی رہیں اور اگر آپ لوگوں کا امدادی پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کمیٹس میں ضرور لکھ دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے مسئلے کا حل ہم آپ کو بتاتے رہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے دسمبر کے مہینے میں تین قسطیں جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کو بیس ہزار روپے سے زیادہ کی رقم ملنے جا رہی ہے یہ بیس اکیس ہزار روپے آپ لوگوں کو کون کون سی قسطوں کے تحت ملیں گے یہ بھی آپ کو کلیر کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ جانچ پرتال والے افراد کو بڑی خوش خبری سے اگاہ کرتے چلیں کہ جن لوگوں کی پہلے جانچ پرتال جاری تھی اور وہ لوگ مستحق بھی تھے تو ان میں سے اکثر لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے ایستا ایستا بڑی تعداد میں لوگ کفالت قسط میں شامل ہو رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں دس ہزار پانچ سو روپے بھی آ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کی بھی جانچ پرتال تھی اور اب آپ لوگ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اہل کیا گیا ہے یا نہیں تو اس کا طریقہ کار بھی اگے چل کر ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو سب سے پہلے اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے کفالت پروگرام کی قسط مرحلہ وار سسٹم کے تحت شروع ہے جس میں پہلے مرحلہ میں انیس ازلا شامل تھے وہ مرحلہ اب ختم ہو چکا ہے اور پہلے مرحلہ میں جو ازلا شامل تھے ان کی تمام خواتین کے لیے ایک بہت بڑا الٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ خواتین دسمبر سے پہلے پہلے اپنے اکاؤنٹس میں آئی ہوئی رقم نکلوالیں ورنہ ان کی یہ رقم ضبط ہو سکتی ہے یا ان کا کارڈ بھی یعنی کہ اکاؤنٹ بھی بلاک ہو سکتا ہے اسی لیے جو لوگ انیس ازلا سے تعلق رکھتے ہیں پہلے مرحلہ میں جن لوگوں کو قسط ملی تھی ان سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے اکاؤنٹس چیک کروالیں تاکہ ان کے اکاؤنٹ میں کوئی قسط نہ پڑی ہو تاکہ ان کے اکاؤنٹ میں جو بھی رقم موجود ہو وہ ان کو جلد از جلد مل جائے اور وہ لوگ بینظیر کفالت پروگرام سے نہ اہل ہونے سے بھی باچ جائیں کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ اس وجہ سے بھی نہ اہل ہو سکتے ہیں اسی طرح جو دوسرے مرحلہ میں چون ازلا شامل ہیں ان چون ازلا سے تعلق رکھنے والے افراد کے پیسے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں جن لوگوں کو پیسے ملتے رہتے تھے اور ان کو اکاسی قطر سے میسج بھی مل چکا ہے وہ بھی دسمبر سے پہلے پہلے اپنی پیمٹس وصول کر لیں کیونکہ دسمبر کے مہینے میں تیسرے اور چوتھے مرحلے کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے اور ساتھ میں تعلیمی وظائف کی قسطوں کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے باقی دوسرے مرحلے والی خواتین کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان لوگوں کی کیسٹ ابھی ان کے اکاؤنٹ میں موجود ہے چاہے وہ دسمبر میں حاصل کریں یا اس سے پہلے حاصل کر لیں لیکن آپ سب لوگوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ جو خواتین دوسرے مرحلے کے چون ازلا میں شامل ہیں ان خواتین کو چاہیے کہ وہ دسمبر سے پہلے پہلے اپنی پیمٹس وصول کر لیں کیونکہ انشاءاللہ دسمبر کے پہلے ہفتہ سے تیسرے مرحلے کا بغیتہ آغاز ہونے جا رہا ہے اور تیسرے مرحلہ میں بھی کافی سارے نئے ازلا شامل کیے جائیں گے جن ازلا میں ابھی تک پیسے نہیں ملے تھے اگر آپ لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا زلہ تیسرے مرحلہ میں شامل ہے یا نہیں تو فوری طور پر کمیٹس میں جا کے اپنے زلہ کا نام لکھ دیجئے ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے کہ آپ کا زلہ بھی تیسرے مرحلہ میں شامل ہے یا نہیں باقی چوتھا مرحلہ بھی انشاءاللہ شروع ہوگا وہ دسمبر کے دوسرے تیسرے ہفتے میں جا کے شروع ہوگا اور اسی کے ساتھ اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دسمبر کے مہینے میں کون سے تین قسطیں جاری ہونے جا رہی ہیں جس کا آپ سب کو انتظار ہے یہ غور سے سن لیجئے کہ سب سے پہلے نمبر پر ایک تو کفالت قسط جن علاقوں میں نہیں ملی تھی یا جو لوگ جانچ پر تال والے اہل ہو رہی ہیں ان کو کفالت قسط بھی دسمبر میں مل جائے گی جس میں دس ہزار پانچ سو روپے آپ کو ملیں گے اور اسی کے ساتھ آپ کو بچوں کے تعلیمی وظائف کی دو قسطیں اکٹھی ملیں گی جن لوگوں کے بچوں کے پیسے آتے رہتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشکبری ہے کہ اس بار آپ کو دسمبر کے مہینے میں ڈبل قسط ملے گی جس میں بچوں کے تعلیمی وظائف کی دو قسطیں اکٹھی آپ کو ملیں گی فرض کیا آپ کو تعلیمی وظائف کی قسط کے ساتھ آپ کے دو بچوں کا وظیفہ آتا تھا تو اس بار آپ لوگوں کو فرض کیا پہلے دس ہزار روپے آتا تھا تو آپ کو بیس ہزار روپے ملے گا یا پھر آٹھ ہزار روپے ایک قسط کا آتا تھا تو پھر آپ کو تعلیمی وظائف کا سولہ ہزار روپیہ ملے گا اسی طرح سے ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بہت جلد یہ بھی آگاہی دے دیں گے کہ آپ کو بچوں کے تعلیمی وظائف کے پیسے کس طریق سے ملنے جا رہے ہیں جو لوگ تعلیمی وظائف کی قسط کے انتظار کر رہے ہیں وہ افراد بھی اسی ویڈیو کے کمنٹس میں جا کر 81-71 لکھ دیں اسی کے ساتھ ہی جن لوگوں کے بینظیر نشونما پروگرام کے پیسے آتے تھے تو ان کی قسطیں بھی پہلے بند کی گئی تھیں یعنی کہ قسطیں آرزی طور پر رکی ہوئی تھیں ان کی قسطیں بھی انشاءاللہ تعلیمی وظائف کی قسط کے ساتھ ساتھ جاری ہو جائیں گی اور آپ کو اس حوالے سے بڑی خوشکبری سے اگاہ کر رہے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے 2024 میں جن لوگوں کو پیسے جاری کرنے تھے ان سب لوگوں تک پیسے جلد جلد پہنچانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے تاکہ 2025 میں نئے ادائیگی سسٹم کے تحت بینک اکاؤنٹس میں اور ایٹی ایم کے ذریعے خواتین کو ایک نئی طرز کے ساتھ تیرہ ہزار پانچ سو روپے جاری کیے جائیں گے دس ہزار پانچ سو روپے والا سسٹم جو ہوگا وہ 2025 کے شروعات میں ختم ہو جائے گا یعنی کہ 2024 میں جن لوگوں کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آئیں گے جو لوگ نکلوا لیں گے وہ بہتر ہیں جن لوگوں نے پیسے نہ نکلوا لیں ان کے پیسے ضبط بھی ہو سکتے ہیں باقی جانچ پرتال والے افراد کے حوالے سے آپ کو ایک بار پھر بڑی خوشخبری سے اگاہ کرتے چلیں کہ جن لوگوں کی جانچ پرتال جاری تھی ان میں سے کافی سارے لوگ اہل ہو رہے ہیں باقی کافی سارے لوگوں کا 81 قطر کے ویب پورٹل پر یہ ریکارڈ آ رہا ہے کہ آپ کا ڈینمک ریجسٹری میں ادراج ہو چکا ہے اور آپ بینظیر کفالت پروگرام کی اہلیت کے بارے میں جلد آگاہ ہو جائیں گے یعنی کہ 81 قطر سے آپ کو میسج بھیجا جائے گا تو ان لوگوں کے پیسے ابھی تک نہیں آئے ان کو بہت جلد بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے اہلیت کا سٹیٹس بھی اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اور ان کو 81 قطر سے میسج بھی آ جائے گا لہذا سٹیٹس اپ ڈیٹ ہونے تاکہ انتظار کریں آپ لوگوں کو بھی بہت جلد اہل کیا جائے گا لیکن اہل وہی لوگ ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے ان کو اہل نہیں کیا جاتا باقی اگر آپ کی جانچ پر تال جاری تھی تو آپ 81 قطر کے ویپورٹل پر اپنا سٹیٹس چیک کرتے رہیں بہت جلد آپ لوگوں کو وہاں پر سٹیٹس شو کر دیا جائے گا جب بھی آپ اہل ہوں گے اسی طرح مزید معلومات ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں فراہم کریں گے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ